بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان جب کا ہوسٹ محمد وقاس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو چلتے ہیں بین اٹائم کو ویسٹ کی اپنے ٹاپک کی طرف تو آج ناظرین دو تین باتیں اس پر بات کریں گے سب سے پہلے لما ساری صاحب کی جو ملاقات ہوئے یہ ٹاپک ہوگا اور نائم چٹا صاحب کے والے سے کچھ باتیں سامنے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ باتیں موجودہ سیاست کے حوالے سے وہ بھی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے چلتے ہیں بین اٹائم کو ویسٹ کی اپنے ٹاپک کی طرف تو علامہ صاحب صاحب کی جو ملاقات ہوئے ناظرین آج بہت بڑی ملاقات ہوئی پیر عبدالخالق صاحب جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تلاہ پاک ان کی مغرد فرمائے تو ان کے لحقین سے اظہار تازیت کرنے کے لئے یہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر ان کے جو یعنی ورسا تھے اولاد تھی فیملی کے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کی اور اظہار تازیت کیا یہ ہوتی ہے کہ ایک لیڈر کی نشانی ہے انہوں نے نہیں کہا کہ پیغام نہیں بھیجا پیر عبدالخالق صاحب کے بیٹوں کو کہ آجائیے آپ میرے دربار میں یعنی علامہ خاتم صاحب حضی رحمت اللہ علیہ دربار میں یہاں پر جو نبو ہم بات کرتے ہیں یہی سے جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اظہار تازیت کرتا ہوں انہوں نے یہ بات نہیں کی بلکہ وہ خود یہاں سے چلے مسجد رحمت اللہ علیہ ورمین سے اور وہاں پر پہنچے یہ بھی ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے کارکنان کو جو رسپیکٹ دیتا ہے جو عزت دیتا ہے وہ اس رسپیکٹ اور عزت کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں بھی زیادہ جو انہیں وہ احترام پیدا ہوتا ہے اپنے لیڈر کے بارے میں بھی کہ یار ایک لیڈر جو اتنی بڑا ایسے سمجھے جماعت کا لیڈر ہے وہ اتنی بڑا پروٹوکول بھی لے سکتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ یہاں پر چل کر آیا بغیر کسی پروٹوکول کے بغیر کسی سیکیورٹیوں کے کوئی چیز میں انہوں نے نہیں لی لیکن یہاں پر وہ ہمارے لیے آیا تو یہ چیز جو انہوں نے وہ کارکنان کے لیے بھی ایک سبق اموز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ اپنے اندر جو ایک مغروریت ہے اس کو نکالیے بلکہ ایک کارکن کی قدر کیجئے ہاں ان کا طالب تحریک اللہ ایک پاکستان سے تھا اس میں کوئی شک نہیں وہ تحریک اللہ ایک پاکستان کے ساتھ سپورٹ کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن یہاں سے بھی پھر لیڈر نے وفا کی اور وہاں پر پہنچے اور جا کر پھر ان کی جو قبر تھی وہاں پر بیٹھ کر فاتح خانی کی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر گئے ہوں اور دو چار منٹ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر وہاں پر ایسے سلوٹ کیا ان کے گھر والوں کو اور پھر بھادری لگواتے واپس جس طرح سے بڑے بڑے لوگوں کا آج کل کا یہ کارنامہ ہے کہ دو منٹ گیا تازیت کرنے کے لیے وہاں پر دو منٹ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد واپس سلوٹ آئے اور یہ کاروائی ہوتی ہے فرضی دنیا کو دکھانے کے لیے وہ پوری کی اور اس کے بعد واپس آگئے یہ بات اللہ مسائل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی بلکہ یہ وہاں پر بیٹھے رہے اور بیٹھ کر مکمل بات چیت کی اور اس کے بعد وہ واپس چلے آئے یہ نادمی سیچویشن وہاں پر بنی یہ ملاقات آپ ایسے سمجھ لیں اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ پیر عبدالخالق صاحب کے بہت سے چاہنے والے تھے پیروکار تھے یہ ان کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھنے ہیں جس طرح سے آپ لوگ ہماری ہر مشکل کی گھڑی میں یعنی جب بھی علامہ خادم سے رضی رحمت اللہ علیہ کال دیتے تھے تو یہ لبائے کہتے تھے پھر اس کے بعد علامہ سعاد سے رساب کال دیتے تھے تو یہ لبائے کہتے تھے تو یہ علامہ سعاد سے رساب نے پیغام دیا کہ ہم بھی پھر آپ کے ہر دکھ میں ہر سکھ میں شریک ہیں اور یہ ملاقات اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے ایک طرف سے تو یہ بات ہوگی نہ کہ اظہارت اصیت بھی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ان کی نیت بھی یہ تھی لیکن دوسری طرف سے یہ جو ملین مارچ کا اس وقت پہ بہت بڑا رولہ چلا ہوا ہے ہوا چل پڑی ہے اس سوالے سے بھی یہ اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات کیونکہ یہاں پر یہ تمام چیزیں یعنی وہ ڈسکاس ہو تو ہونے والی ہیں لیکن ڈسٹ کرنے سے جو سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتے کہ ہمارا لیڈر اب کال دے گا تو ہم نے جان بھی قربان کر دی نہیں کیونکہ یہ ہماری اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور آیا تھا یہ چیزیں ہوئی تو دوسری طرف سے ناظرین نائم چکٹا صاحب جاتے ان کو اڈیالا جیل جنمہ منتقل کر دیا گیا اور ان کی منتقلی کے بعد یہاں پر خبر چلی بہت سے گروپوں میں جس نے بھی پوسٹ بنائی یا اس سے کوئی تحریر غلط ہوئی یا اس طرح کہ شوگر مل کیس میں گرفتار کیا گیا کہ اس کو نائم چکٹا صاحب کو یا یہ شوگر مل کیس ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی مل تھی شوگر کی گنے کی چینی کی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کر کوئی دھاوہ بولتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سینہ تھے مجھے اس کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے مسوط چوزری صاحب کو علم ہے وہ اس حوالے سے ایک اپنا ٹویٹ بھی ٹویٹ تو نہیں انہوں نے ایک تحریر بھی جو انہیں وہ سٹیٹس کے اوپر لگائی ہوئی تھی وہ میں نے دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کیس میں ان کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد ان کو ایڈیالا جیلا منتقل کیا گیا ہے یہاں پر وہ کتنی روز گزارتے ہیں یہ کوئی علم نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر عثمان خیزر مانگر صاحب جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو ٹین بڑی لائرز کمپنی ہیں یہ ان کے اندر بھی کام کر چکے ہیں اور ایک دو کے اندر یہ شیئر ہیں ان کا یہ بہت ہی فیمس ہیں اور سابق صدر جنرل پروید مشرف صاحب کا جو جب وہ پاکستان باپس آئے تھے نواز شریف کے دور حکومت میں تو انہوں نے ان کا بھی کیس ہینڈل کیا تھا یہ میٹنگ شیٹنگ ہوئی اب یہ ٹی ایل پی کا حیث ہے تو بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض اٹھیں گے کہ یار پروفیسر عثمان خیزر مانگر صاحب مشرف میری بات سنیئے ہر انسان کے اپنی لائف ہوتی ہے اگر میں آپ کے سامنے کڑا ہوں تو میرے بھی بہت سے دوستوں گے جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا پی ٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پپل پالٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نولی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے ایک تعلق ایک چیز ہے لیکن جو نظریہ کے ساتھ کھڑا ہونے وہ الگ چیز ہے یعنی آپ کے بھی تعلق ہو سکتا ہے آپ کے بھی ہردگرد لوگ ہوں گے وہ ایک الگ چیز ہے ایک لائف کا جو سسٹم ہے جو سیکل ہے جو چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ معاشرے کے اندر جو ہرنے وہ واسطہ پڑتا ہے الوقات بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں کافی لوگ دوست ہوتے ہیں اور اس وجہ سے دوسرا نظریہ ایک الگ چیز ہے جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہے اور جو یاری دوست ہی ہے وہ یاری دوست ہی ہے اور جس کے ساتھ الوقات ہوتے ہیں وہ تلوقات ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں چلتی رہیں تو وہاں پر مشرف صاحب صاحب نے ملاقات کی تو اس پر آپ نے پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا تو نعیم چٹر صاحب نے اعلان کیا کہ وہ آپ ان کا جو کیس وہ ہینڈل کریں گے دیکھیں گے مکمل طور پر جمعہ کرو غالبا انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ سمات انہی ہے کوٹ کے اندر لاہور ہائی کوٹ کے اندر تو دیکھنے یہ وہاں پر پہلی سمات پر کیا مارس جاج کی جانب سے آتے ہیں یا عدالت کوئی ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی کتنے دن کا جو ان کے اوپر ریمانڈ بانگتے ہیں ملا جاتا ہے نہیں ملا جاتا ہے یہ تمام چیزیں جمعہ کروزی پتہ چلیں گے لیکن جیسے اعلان کرتے ہیں پویٹ پوسٹ بنائی جاتی ہے اور اس پوسٹ کو پورے پاکستان میں وائرل کیا جاتا ہے کہ نائم چٹہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کیس میں اب بریس عثمان خیزر مانگر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو اس کی وضاحت کے لیے پھر بریس عثمان خیزر مانگر صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار میں بلکل ٹھیک ہوں میں گرفتار بھی نہیں ہوں میرے حوالے سے جو پوسٹ بنائی گیا شیئر کی گیا یہ بلکل فیک شیئر کی گیا غلط ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں یہ وہ ناظرین تمام جو سیچویشن تھی یہ بنی ہوئی ہے آپ دیکھنے یہ ہے کہ نیکسٹ اس کے اوپر کیا سٹیپ لیا جاتا ہے کیونکہ تحریکل ویک پاکستان کے مرکز کے بھی اس کیس کے اوپر نظریں ہیں کیونکہ نائم چٹہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر جب وہ ریلیز ہو کر آئیں گے تو آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ وہ اڈیالہ جیل ہے یہاں پر ساتھ رسہ بھی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تحریکل ویک پاکستان کے بانی اور امیر علم خادم سے رضی بھی رہے یعنی ان کو پروابت تو نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی نظریہ کے ساتھ وہاں پر گئے ہوئے ہیں آپ دیکھنے یہ ہے کہ وہاں پر قانونی پیم کیسے طرح سے انہیں معاملات کو دیکھتی ہے کیا جو دوسروں کو ریایات دی جاتی ہیں ان سہولیات کیا وہ بھی تیل پی کے لوگوں کو ملتی ہیں یا نہیں یہ بھی تمام چیزیں جمعہ تک واضح ہو جائیں گے کیا ان کو پر تارچر ہوا ہے تشدد وغیرہ یہ بھی تمام چیزیں سامنے آ جائیں گے صرف اسے چاند دنوں کے اندر یہ آپ دیکھ سکیں گے ملائدہ فرما سکیں گے اور میں کوشش کروں گا بریسٹر صاحب سے اس حوالے سے کوئی تفصیلی گفتگو کوئی ان سے پوچھا جاسکے سار کے کون کون سے جو نے وہ ایف آئی آر دفعات لگائی گئی ہیں تھوڑا شیئر کریں کوئی انٹرویو بغیرہ اگر ہو سکتا ہے تو میں ان کا لوں گا اگر وہ ٹائم دیتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر ان سے ٹائم مل گیا تو یہ ناظرین چھوٹی چیزیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے دو تین دوسری طرف سے ایک ولاد بنا رہے تھے بریسٹر اپنا سوری مسعود چودری صاحب وہ بھی آئے گا اس کو میں نے شیئر کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور ان کے چینل کے بھی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اس وقت مسعود چودری صاحب بلوچستان میں موجود ہیں اور جو حب مستون کے اندر دھماکا ہوا وہ اس کے پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور ایک انٹرویو لیا ہے انہوں نے ایک بزرگ کا جو اس حادثے اندر زندہ بچ گئے وہ بھی تمام چیزیں آپ دیکھ سکیں گے لہذا وہ جیسے ویڈیو آتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا خیار کے اگر مجھے دو مجید رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں